بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی امام حسن عسکر علیہ السلام کا بچپن گلی میں بہت بیر تھی بچے بال سے کھیل رہے تھے بچے بال کو اپنے پیر سے مارتے اور وہ گلی کی دیوانوں سے ٹکراتی اور اس طرح بچے خوش ہوتے بچوں کی دور بھاگ سے گلی میں ہر طرف دول ہو رہی تھی گلی کی دوسری طرف کچھ بچے لکڑی کی تلوار سے کھیل رہے تھے بچوں کے کھیل کود اور دور بھاگ سے اتنا شور ہو رہا تھا کہ ایک عورت اپنی گھر سے باہر آ گئی اور اپنی جاروں کو اوپر اٹھایا اور زور سے چلائی کیا بات ہے اتنا شور کیوں ہو رہا ہے کیا تم لوگوں کی پاس کھیلنے کے لیے کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے سارے کے سارے یہی جمع ہو گئے ہو لیکن بچوں کو کچھ سنائے نہیں دے رہا تھا انہیں صرف کھیل ہی کھیل دکھائے دے رہا تھا کبھی ایک لمبا قط والا انسان گلی میں آیا اس کا رنگ گندومی تھا اس نے ایک پرپل کلر کی ابا پہنی ہوئی تھی وہ آدمی بچوں کے پاس سے گزر رہا تھا اور بچے کھیلنے میں لگے ہوئے تھے وہ بچوں کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑی دیر رکھا تاکہ بچے ہٹ جائیں پھر وہ آگے بڑھا کھیلتے کھیلتے کبھی بچے اس سے ٹکرا بھی جاتے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ تب ہی ان کی نظر کچھ اونچائی پر بیٹھے ایک بچے پر پڑی جو بیٹھا بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ آدمی اس بچے کے پاس پہنچا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا وہ معصوم بچہ کچھ اداسہ دکھائی دے رہا تھا اس نے سوچا شاید یہ بچہ دوسرے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر خود بھی کھیلنا چاہتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کی خوبصورت تروار تھی اسے دور سے دیکھا تو وہ بچہ ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا وہ جلدی جلدی بچوں کے بیٹھ سے گزرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور جب کر اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیوں پریشان ہو یہ دیکھو میں نے آپ کے لیے تلوار خریدی ہے تاکہ آپ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو اس کے بعد اس آدمی نے وہ تلوار اس بچے کے سامنے پیش کی تلوار کو دیکھ کر وہ بچہ رو نہیں لگا لیکن پھر اس نے خود کو کنٹرول کیا اور بولا لیکن ہم لوگ کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں یہ سن کر اس آدمی کے دل میں ایک توفان سا اٹھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس تلوار کو دیکھ کر شاید وہ بچہ خوش ہوگا لیکن بچے کے اس طرح جواب دینے سے وہ چونک گیا یہ بچہ دوسری سبی بچوں سے الگ تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بچہ بہت چالانک ہے وہ آدمی اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور پوچھا تو پھر ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں بچے نے جواب دیا علم اور عبادت کے لیے اس آدمی نے اپنے آئیبروز کو ٹھیک کیا اس بچے کو دیکھ کر کئی بار اس جملے کو دھرائیا وہی سن کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ سب کچھ کیسے جانتا ہے پھر تاجب سے پوچھا آپ یہ سب کیسے جانتے ہو بچے نے اس آدمی کی طرف مو گم آیا اور بولا کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑا کہ خداون فرماتا ہے کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار کاموں کے لیے پیدا کیا ہے اس بچے کے اس جواب نے اس آدمی کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ بچہ قرآن سے جواب دے رہا تھا اس بچے کا اس طرح سے جواب دینا اس آدمی کے لیے کچھ جانا پہچانا سا تھا کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام بھی اسی لہجے میں بات کیا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل مسائل پیش آتا تھا امام قرآن سے اس کا جواب دیتے تھے وہ دیرے دیرے اس بچے کو پہچان رہا تھا اور آخر میں وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ معاملی بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر کے خاندان کا ہے جی پیارے بچوں وہ ہمارے دس میں امام امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے اور ہمارے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام تھے اب اس آدمی کے سوالات بھی ختم ہو رہے تھے اس نے اپنا آخری سوال پوچھا ابھی آپ تو بہت چھوٹے ہو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا ہے لیکن میں نے ایک دن اپنے امی کو دیکھا کہ وہ آگ جلانے کے لیے پہلے بڑی لکڑیوں کو جلا رہی تھی لیکن ان لکڑیوں میں آگ نہیں جل رہی تھی پھر انہوں نے چھوٹے لکڑیوں میں آگ لگائی اس طرح بڑی لکڑیوں میں بھی آگ لگ گئی انسان بھی اسی طرح ہے میں نہیں چاہتا کہ میں خدا کے عذاب کی آنکھ کے لیے لکڑی بنوں امام کا یہ جواب سن کر اس عبنی کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اب اس کے پاس کوئی سوال نہیں تھا اس نے امام کو خدافز کہا اور وہاں سے چلا گیا جی بیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو اپنا سارا ٹائم کھیل کود میں نہیں برباد کرنا چاہیے بلکہ خدا کی عبادت اور اچھے اچھے کاموں میں بھی اپنا وقت دینا چاہیے موسیقی